آدھاب میں ہوں عرفان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں پولٹیکلی ستہ میں واپس دوبارہ آنے کی بات ہوتی رہتی ہے لیکن ریجنل پارٹیز کو سب کوئی ملا کر ایک رکھے یہ ذمہ داری آخر کس پارٹی کا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ کانگریس ایک گلو کا کام کرتا ہے یعنی ایک ایسی پارٹی جس میں سارے ریجنل پارٹیز ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس مہا گٹھ بندھن کا چہرہ کون ہوگا جی ہاں میں آج اسی مدے پر بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں ہمارے ساتھ کانگریس کے سینئر نیتا تاریخ انور صاحب ہے ایک مجھے ہوئے پولٹیکل لیڈر 30 ڈیکیٹ سے بھی زیادہ یہ پولٹیکس میں رہے ہیں لگ بگ پانچ بار لوگ سبح کے ایم پی رہے ہیں دو بار راج سبح کے ایم پی منتری بھی رہے ہیں سٹیٹ میں بھی سینٹر میں بھی بڑا پرسنیلٹی بہت بہت سواغت ہے سر شکریہ بہت سارے تینکیو سو مچ فور بینگ ویڈر پہلا سوال تو یہ ہے کی بڑا ایک امپاس ہے ایک ایک چپی ہے کانگریس میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ ثرسٹ کب آئے گا چپی تو نہیں ہم لوگ تو ہر ایشو پر بول رہے ہیں ہر ایشو پر چاہے ہماری کانگریس سدیفت سونیا جی ہوں راحل جی ہوں ہم سب لوگ ہوں لگتار جو ایشوز ہیں نیشنل ایشوز ہیں اس پر ہماری ہمارا ایجٹیشن ہمارا سرکار کے خلاف ڈیموسٹیشن سب چل رہا ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ ہم نے اس ایشو کو نہیں اٹھایا ہو کرونا سے لے کر یہ جو جاسوسی کا معاملہ آیا یہاں تک ہر ایشو کو پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ میں اگر نہیں اٹھانے دیا گیا تو پارلیمنٹ کے باہر سڑک پر ہم ایک ایشوز کو اٹھایا ہے مہنگائی بیروزگاری بھلسٹا چار قریبی تمام ایشوز کو ہمارے جیت کانگریس کے لڑکوں نے بہت ایگریسیو ہو کر اس ایشو کو اٹھایا ہماری مہیلہ کانگریس کے لوگوں نے جو مہیلہ کے ایشو ہیں جو مہیلاؤں کے ساتھ در بھیوار ہو رہا ہے جو لگتار ان کے ساتھ ان کی بیجتی ہو رہی ہے اس کو لے کر اٹھایا تارک صاحب میں نیشنل پولیٹکس میں نیشنل ایشوز کی بات نہیں کر رہا تھا میں ان ہاؤس ایشوز کی بات کر رہا تھا میں اس ایشو کی بات کر رہا تھا کہ کانگریس پریسیڈنٹ کون ہے ابھی سونیا جی ہے تو پھر راحل صاحب کا کیا رول رہے گا راحل صاحب تو خود اپنی مرضی سے رولی استیفہ دیا تھا آپ کو اس بات کو یاد دلانا یہ ضرورت ہمیں محسوس نہیں کرتا کہ جب دو ہزار انعیس میں وہ کانگریس کے عدیقش تھے اور ان کے لیڈرشپ میں ہم لوگ لوگصبہ چناؤ لڑے تو جو لوگصبہ میں ہمارا ہمارا ریزلٹ آیا وہ ٹھیک نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی تمام ذمہ داری عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پارٹی پر پارٹی ورکرز پر وہ ذمہ داری تھپنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن راہل جی نے آگے بڑھ کر وہ تمام ذمہ داریاں اس ہار کی پوری ذمہ داری ہو دو ہزار انعیس کے لوگصبہ کے چناؤں کی ہار کی ذمہ داری انہوں نے خود اپنے کاندھے پہ لی اور کہا کہ میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں چونکہ میں اس کا نتیب کر رہا تھا میں اس کانگریسہ دیفر وہ تین سال اور یہ کہا کہ پارٹی کو اتنی زبادست ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے میرا دھکش پت پر یا صدر بنے رہنا مناسب نہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے یہ اسکیپیزم ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا کیونکہ ہمارے ہاں ایک پرمپرا یا کئی یہ ٹریڈیشن چلا رہا ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی ذمہ داری کو نہیں مانتے ہیں اور استیفہ دینے تو بہت دور کی بات ہے معمولی سے کوئی ایک پد ہوتا ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے لوگ اس سے بھی استیفہ دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں لیکن کانگریس حدیق جو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں کانگریس کا ذکر آئے گئی اور کانگریس نے جو کام کیا ہے جو تاریخ کے کیس کے اندر دیکھایا سکتا ہے ہمیشہ تو اس کانگریس پارٹی کی اتنی تاریخی پارٹی کی جو صدارت ہے اس کو انہوں نے ایک طرح سے ٹھکڑایا لگ بگ 23 لیڈرز 23 لیڈرز کانگریس کے سینئر لیڈرز نے چھتھی لکھا انہوں نے ایک ریسنٹمنٹ ظاہر کیا کہ پریسیڈنٹ کو لے کر کے آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ کانگریس میں بہت زیادہ پولرائز ہو چکا ہے ایک سینئر ایک الگ گروپ ہے جونئرز کا ایک الگ گروپ ہے تین لوگ مادھو راو سندیا کے بیٹے وہ الگ ہوئے راجش پائلٹ صاحب کے بیٹے وہ الگ ہوئے جتین پرساد صاحب کے بیٹے وہ الگ ہوئے تو ایسا کیا ہو گیا کیونکہ راہل جی کو ایک یوتھ آئیکون کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا ان کے سارے متر ہیں وہ لوگ مطلب اپنے دوستوں کو اگر پارٹی میں وہ نہیں رکھ پائے تو جن کی بات مانی جا رہی ہے کہ پارٹی پاور میں نہیں ہے ہم آج اپوزیشن میں ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی ان پاور اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں چاہے وہ ذاتی ہو چاہے اور کسی طرح کے ہو کچھ لوگ اپوزیشن میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں چونکہ اپوزیشن میں رہنے سے سنگھرش کرنا پڑتا ہے لڑائی لڑنی پڑتی ہے ان کو حکومت کی طرف سے جو پریشانیاں جھلنی پڑتی ہیں تو ان سب چیزوں سے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور اور عمومن ویسے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ستہ کے حکومت کے نزدیک رہے ہیں تو ویسے لوگ جا رہے ہیں اور یہ بات تو راہو جی نے بڑے کھل کر کہا ہے کہ جن لوگوں جو لوگ بی جے پی کے ساتھ آر ایس ایس کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ لڑنے کو تیار نہیں ہیں اس کے ساتھ سنگھرش کرنے کو تیار نہیں ہیں تو وہ ہماری پارٹی سے جا سکتے ہیں وہ کونے سے جا سکتے ہیں ان کے لئے راستے کھلے ہیں اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ لوگوں کی پہچان جب ہوتی ہے جب پارٹی ان کرائسس ہوتی ہے جب ہم ستہ میں ہوتے ہیں حکومت میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے سارے مفاد پرست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج وہی سارے مفاد پرست بی جے پی کے ساتھ ہیں جو لوگ اس میں جا رہے ہیں وہ سارے مفاد پرست لوگ ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ وہ ویچاردھارہ کی آدھار پر جا رہے ہیں جو کہ بی جے پی کا اور کونگریس کی ویچاردھارہ آسمان زمین کا فرق ہے اگر ویچاردھارہ کس کے سے متاثر ہو کر جاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی لیکن وہ تو صرف ستہ کیلئے جا رہے ہیں حکومت کیلئے جا رہے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ ایسے لوگ نکل جائیں کونگریس سے تو بہتر ہے جو وقت پر ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو مصیبت میں ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں ویسے لوگ کا کونگریس سے جانا بہتر ہے تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جتنے لوگ گئے ہیں they were all opportunities بلکو اس میں کوئی شک ہے کیا بھائی آج یہ کونگریس سے ستہ میں نہیں ہے تو آپ کو ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں اور جب تک ہم ستہ میں تھے تو بڑے آگے بڑھ کر ہر ویکتی ہر شخص سنیا جی کی تاریف کونگریس کی تاریف راہل جی کی تاریف کر رہے تھے وہی لوگ تاریف کر رہے تھے آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھئے پارلیمنٹ میں کیا بولے آج سے پانچ سال پہلے کیا بولے دھو سال پہلے کیا بولے اور آج کیا بول رہا ہے لیکن تاریخ صاحب آپ ایک ایسے ویکتی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو پاور میں ہیں اور مہاراست کی سکار میں ایک بہت پرومیننٹ رول میں ہیں آپ ان کے ساتھ تھے میں شرط پوار صاحب کی بات کر رہا ہوں ایسا کیا ہو گیا اچانک کی آپ ان کو چھوڑ کے آپ واپس دوبارہ کونگریس میں آ گئے دیکھیں اس وقت کچھ ایسے واقعات ہوئے نسی پی کا جو نیشنل لیول پر جو اس کی بھومکہ تھی یا کہا جائے کہ کاردگی تھی جیسے مہاراستہ کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہاراستہ کے مدھان سباہ الیکشن کے بات وہاں جب سرکار بنانے کی بات آئی تھی تو نسی پی نے باہر سے سپورٹ کر دیا تھا بی جے پی سرکار اس وقت شیوسکینہ سے کچھ ان کی انبن ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شیوسکینہ نے سپورٹ نہیں کیا تو انکنڈیشنل نسی پی نے سپورٹ کر دیا بی جے پی حکومت کو حکومت بنانے کے لئے پھر اس کے بعد گجرات میں جب چناؤ تھا ویدان سباہ کا تو اس وقت وہاں ہمارے نسی پی کے امیدوار کھڑے کیے گئے جبکہ پتا تھا کہ وہاں ہماری کوئی زمین نہیں ہے کوئی ادھار ہمارا نہیں تھا لیکن زیادہ زیادہ امیدوار کھڑے کیے گئے پھر جب رفعال کا معاملہ آیا تو رفعال کے معاملے میں بھی جو پواز صاحب کا ایک بیان آیا تھا حالانکہ بعد میں اس کو انہوں نے کلین چیٹ دیا تھا ہاں کلین چیٹ دیا تھا تو نہیں پھر بعد میں انہوں نے کلین چیٹ بھی کیا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا پھر آپ واپس جا سکتے ہیں تو نہیں تیسی لی تو میں نے ان تمام چیزوں کا ایک سیریز آف جسوں کا انسیڈنس ہوتے چلے گئے ایک کے بعد ایک اور اس سے ہم کو ایسا لگا کہ انسی پی کا جو فیزل ہے وہ کلیر نہیں ہے کبھی وہ بی جے پی کی طرف جا رہے ہیں کبھی وہ کانگریس کی طرف آ رہے ہیں کبھی دوسری طرف جا رہے ہیں کبھی تھرڈ پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ یہ اس سے کلیرٹی نہیں تھی ان کے ویزن میں اور ہم کو لگا یہ کہ اس وقت کانگریس کو کانگریس اپوزیشن میں تھی کانگریس پاور میں نہیں تھی اگر پاور میں بہتی تو شاید میں جوائن نہیں کرتا لیکن کانگریس اپوزیشن میں تھی اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ یہ وقت ہے کانگریس کو مضبوط کرنے کا کیونکہ اگر بی جے پی جیسے فاسسٹ طاقتوں سے لڑنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے کانگریس کو مضبوط کیا جائے اور کانگریس ایک آل انڈیا پارٹی ہے نیشنل پارٹی ہے انسی پی کچھ بھی کہیے لیکن وہ ایک ریجنل پارٹی تھی مہاراست سے باہر وہ اس کا کوئی استف نہیں بن سکا اس کی کوئی حیثیت نہیں بن سکا تو کیا آپ بالکل کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ جو پولٹیکل پارٹی پاور میں ہے اس سے بہت نقصان ہو رہا مسلمانوں کو ہندوستان میں اب یہ تو سامظاہر ہے کوئی بھی اناڑی سے اناڑی آدمی جس کو درہ بھی سیاست کا شہور نہیں ہے وہ بھی بتا سکتا ہے کہ جب سے یہ سرکار آئی نریندر موڈی نے نالا تو بڑا اچھا دیا تھا سب کا وشواز سب کا ساتھ سب کا وشواز پھر بعد میں اس میں جوڑا تھا کیا ایک اور سب کا ساتھ سب کا وشواز اور ابھی پھر ایک جوڑ دیا انہوں نے ابھی سب کا پریاس پریاس تو ڈیالوگ بولنا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس کو احو املی جامعہ پہنانا مشکل ہوتا ہے تو انہوں نے سب کا ساتھ نہیں لیا سب کا وشواز نہیں لیا اور جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں ہیں اور جس طرح سے ان کی پارٹی کام کر رہی ہے جس طرح سے ملک کے حالات ایک طرح سے کہا جائے کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ایک گنگا جمنی تہذیب تھی ہندو مسلمان سے کسائی جتری بھی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے ہم سب مل کر رہتے تھے ایک فیملی کی طرح رہتے تھے ایک پریوار کی طرح رہتے تھے لیکن جب سے دوہزار چودہ سے اگر آپ دیکھیں تو حالات بھگڑتے چلے جا رہے ہیں اور صرف چناؤ جیتنے کے لیے صرف الیکشن جیتنے کے لیے بی جے پی اور آل ایسس نے یہ محول بنایا ہے اور ایک ہندوستان جس کو بہت مشکل سے انہی سو سیتالیس کے بعد اس ملک کو ایک کرنے کا کام ہمارے وزرگوں نے ہمارے رہنماؤں نے کیا تھا بڑی مشرقت سے کیا تھا لیکن آج پھر دوہزار چودہ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار اس محول کو پھر سے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور لوگ لوگ کے ذہن کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک طرح سے کہا جائے کہ بہت خطرناک کھیل ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کیونکہ یہ جو فرقہ پرستی کا زہر ہے اگر اسی طرح سے پھیلتا رہا اگر اس کو نہیں رکا گیا تو آنے والے دنوں میں اس ملک کی ایکتہ خطر میں پڑ سکتی ہے تو اس پولورائزیشن کے لیے آپ ایک خاص پارٹی کو ذمہ دار مان رہا ہے بلکل دیکھیں باقی ریجنل پارٹیاں چھتریے پارٹیاں ہیں اور چونکہ کانگریس نے تو ہمیشہ کوشش یہ ہی کیا کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلے سب ہی مذہب کے لوگوں کو لے چلے اور اس کا دکھایا بھی لیکن انہوں نے تو ایک آپ دیکھئے کہ بی جے پی ستہ میں آئی اور اس نے خاص ایک طبقے کو یعنی مسلمانوں کو خاص طور پر کہ ان کو ایک طرح سے کورنر کرنے کی کوشش کی ملکی سیاست ہو اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیے چاہے سنٹرل کیبنیٹ دیکھ لیجئے اسٹیٹ کی کیبنیٹ دیکھ لیجئے اسیملی دیکھ لیجئے پارلیمنٹ دیکھ لیجئے پارلیمنٹ میں ایک سیدھ بھی مسلمانوں کو نہیں دیا گیا ایک شانواز حسین صاحب تھے ان کی بھی ٹکٹ کار دے گئے تو پورا پانچ سو بیالیس میں آپ سوچ سکتے ہیں اس ملک میں مسلمانوں کی لگ بک پندرہ پندرہ فیصدی آبادی کہی جاتے ہیں بی جے پی کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو ٹکٹ دیتے ہیں وہ جیت کے نہیں آ سکتے ایسا ماحول نہیں ہے وہ جیت نہیں پاتے اس لیے ٹکٹ نہیں دیتے دیکھیں یہ تو خیر کہنے والی بات ہے جب دوسرے جیت سکتے ہیں شنل کاس کے لوگ جیت سکتے ہیں شنل ٹرائب کے لوگ جیت سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں جیت سکتے ہیں نہیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ بڑھ جاتا ہے ایک جگہ مشت وہ نہیں جا پاتے ہیں الگ الگ پرورائز ہو جاتا ہے ٹرائنگولر فائٹ ہو جاتا ہے نہیں میرا خیال بہانے کے لیے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کو سچمج ان کا ساتھ لینا چاہتے تھے یا آپ کو یہ دکھانا ہے کہ ہم سیکولر ہیں تو آپ کو اسی طرح سے ان کو پارلیمنٹ بیلانے کی کوشش کرنی چاہیے تھے اسمبلی بیلانے کی نہیں ہو تو راج صفحہ میں کانسل میں جہاں نومنیشن ہوتا ہے وہاں آپ ان کو جگہ دے سکتے تھے کیبنیٹ میں سنٹر کیبنیٹ میں ان کو جگہ دے سکتے تھے سٹیٹ کی منسٹری بھی جگہ دے سکتے تھے لیکن کہیں ان کو آپ نے جگہ نہیں 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 لیکن اگر آپ لوگوں کا سیکولر تھوٹ پروسس ایک ہے اگر ان سی پی کانگریس آپ کا ٹی ایم سی سماجوادی پارٹی کو بھی اس میں لے لیتے ہیں بی ایس پی کو بھی ریجنل پارٹی کو اس میں لے لیتے ہیں تو یہ سبھی لوگ اگر ایک سیکولر تھوٹ کو لے کر کے چل رہے تو سب ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ایک ڈیسیشن کیوں نہیں لے سکتے ایک چہرہ کیوں نہیں بن رہا ہے ان کے پاس there is so much of conflict چہرہ جہاں تک سوال ہے وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار چار میں بھی جب یو پی اے بنا تھا یو پی اے ون تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے کوئی چہرہ پہلے بتایا نہیں تھا یا تیہ نہیں کیا تھا اس وقت بھی سب لوگ مل کے چناؤں لڑے تھے اور لڑنے کے بعد جب ہم کو مجریٹی آئی تو ہم لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا اور کانگریس پارٹی نے تیہ کیا کہ ڈاکٹر مل محمد سین کو پرائم سٹر بنائے جائے اور سارے لوگوں نے جو اس یو پی اے میں شامل تھے ان سب لوگوں نے سپورٹ کیا ڈیو ٹھنک دی از اینی پوسیبلٹی کہ پہلے آپ آئے کانگریس میں ان سی پی سے اب شرطوار جی بھی آ سکتے ہیں ہاتھ ملا سکتے ہیں یا مرج ہو سکتے ہیں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جتنے بھی لوگ کانگریس سے وہاں نکلے ہیں وہ دیرے دیرے کر کے وہ کانگریس میں آ جائے اس کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے وقت کی پکار کہا جائے اگر صحیح ہے تو چونکہ بی جے پی کو اگر نہیں ڈکا گیا تو یہ ملک کی جو ملک کا جو ہمارے سنویدھان ہے جو ہمارا ایک سیکولر کریکٹر ہے وہ خطرے بے ہیں تو آج تمام صرف مسلمانی نہیں اس ملک کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جس کو ہم انجلیکچولز کہتے ہیں اخبار نویس ہیں جو بھی تھوڑا بھی انڈیپینڈنٹ قسم کے جو لوگ ہیں جو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ نہیں سکتے ہیں جیسے ہی اگر وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو ان کے اوپر انٹی نیشنل ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے دیش درو کا مقدمہ چلا دیا جاتا ہے تو وہاں اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ اس سرکار کے خلاف جو لوگ ہیں وہ انٹی نیشنل ہیں تو کیا آپ انوائٹ کریں گے دیدی کو بھی اب تو سب کو انوائٹ کریں گے جتے لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے جو کانگریس ویچار دھارا کو مانتے ہیں جو دھرمیل پرکشتہ پر جن کا وشواس ہے جن کا اس ملک کے سلیدھان پر کونسٹویشن پر وشواس ہے ویسے تمام لوگوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے اب اس کی کیا شکل صورت ہوگی یہ کہنا مشکل ہے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے ممتہ دیدی سے ممتہ دیدی تو آ رہی ہے بیس تاریخ کو سوڈیا دیدی نے بلایا کل ہی کی بات ہے کل بیس تاریخ کو انہوں نے تمام اپوزیشن لیڈرز کو اور اپوزیشن چیف پنیسٹرز کو سب کو انہوں نے ریوائٹ کیا ہے تو جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ کیجریوال جی کو چھوڑ کر اور شاید ایک آک اور چیف پنیسٹر چھوڑ کر سب لوگ آئے گیس پر کیجریوال جی کو چھوڑنے کا قرن کیجریوال خود نہیں آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں شامل نہیں ہوں ابھی تک جو خبر ہے کیا وہ بی ٹیم ہے بی جے پی کے وہ اپنا یہ تو ہم نہیں کہیں گے لیکن ان کی سیاست ہے چونکہ ہر آدمی اپنی انڈویجول سیاست کرنا چاہتا ہے ملک کا سماج کا اس کا خیال بعد میں آتا ہے تو جو آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی جو کہ جیوال جی ستہ میں آئے حکومت میں آئے تو وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک تیسا راستہ اپنا ہے اویسی صاحب جب بھی کوئی بیان باجی کرتے ہیں یا کچھ بھی باتیں کرتے ہیں ایک پولرائز ہو جاتا ہے محول اور اس سے جو ہندو ووٹ سے وہ کانسولیڈیٹ ہو جاتا ہے ایک طرف ہو جاتا ہے اور پرو موڈی پرو بی جے پی ہو جاتا ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے ان کی بیانوں سے ایڈوانٹیج بی جے پی کو ملتا ہے بلکل یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں یہ بات کوئی چھپی بھی نہیں ہے کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ بی جے پی کے وہ بی ٹیم ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کیونکہ ان یہاں ہندوستان میں رہ کر مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ جب مسلم اتحاد کی وہ بات کریں گے تو ظاہر ہے بی جے پی آرے سے ہندو اتحاد کی بات کرے گا تو اس کا فائدہ تو اس کو ملے گا جو کہ مجریٹی ان کی ہے پندرہ پرسے مسلمان ہیں پچاسی پرسے خیر مسلم ہیں یہ اسپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ دہولی قرآن سیز دہ ورڈ اکرا اکرا مینز تو ریڈ پڑھو اور یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلم جو بچے ہیں مسلمان بچے جو ینگ بوئیس ان گرلز وہ ایجوکیشن سے دور ہیں تو آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر سے اسپیشلی پیپل لائک یو ان کو اس طرف بہت فوکس دینا چاہیے آج کل ہر کچھ سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے تو ڈیجیٹل کے مادیم سے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ریٹائرڈ بیوروکرائٹس ہیں جو آپ کے لوپ میں ہیں وہ لوگ انٹرنیٹ کے مادیم سے وہ ٹریننگ دے بچوں کو اور اویسلی موبائل فون جو ہر جگہ ہے یہ پرائیویٹلی تو لوگ کر رہے ہیں بہت سارے پرائیویٹ انسٹیوشنز ہیں جو مسلمانوں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے لیکن یہ صرف پرائیویٹ یا انڈیو سے یہ کام نہیں ہونے والا ہے اس کو میں تو حکومت کو خود دقل دینا پڑے گا اور دلجسپی دکھانی پڑے گی اور اسی لیے سچر کمیٹی جب بنی تھی تو اس کے پیچھے مقصد ہی تھا کہ مسلمانوں کی اقتصادی مالی تعلیمی صحت اور ہر چیز کے بارے میں پوری طرح سے جانکاری ملے اور جو سچر کمیٹی کی جو ریپورٹ آئی اس سے یہ ثابت بھی ہوا کہ اس دیش کی جو الفسنکیق ہیں خاص اور مسلم وہ پچھڑتے جا رہے ہیں تو کوئی بھی ملک اپنے کسی بھی تفکے کو پیچھے رکھ کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا تو اسی لیے جب سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو اس کے بعد کئی اہم اقدامات اٹھائے گئے تھے یو پی اے ٹو میں اور من بھون سنگ کی منسٹری اور ان کے لئے علاق سے فنڈ ان کے لئے ایڈیوکیشن کا انتظام اسکولرشپ کا انتظام یہ ساری چیزیں کی گئی تھی آج جو حکومت ہے اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہے جو پہلے سے جو سنسلہ چلا رہا تھا اس کو بھی رکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اسی لیے جب تک کہ حکومت کی طرف سے اس میں انیشیٹیو نہیں ہوگا کیونکہ پنگا سے بیس کوڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی یہ بیس کوڑ آبادی کو آپ انڈیو کے ذریعے ان کو تعلیم نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو انکریج کر سکتے ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں لیکن جہاں تک تعلیم دینے کا سوال ہے وہ ہی کر سکتے ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں جاتے ہیں مسلم بچے مجبوری میں جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اگر ہر جگہ ان کو اسکول مہیا ہو جائے سرکاری اسکول مل جائے تو وہ اس میں جائیں گے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پورے ملک کے دو پرسنٹ مسلم جو ہیں ان کے بچے شاید مدرسے میں پڑھتے ہیں باقی سب کوشش ہی کرتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں سرکار کے دورے جو چلائے جا رہے ہیں یہ پرائیویٹ اسکولیں جو چلائے جا رہے ہیں اس میں شامل ہوں جن کی بھی عوقات ہیں جن کے پاس جو بہائیسیت لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں تاریخ انور صاحب نے مدرسے کی بات کی ایجوکیشن کی بات کی اس کو ایپروف کرنے کی بات کی بریک لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد ہم بات کریں گے نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں کیا سوچتے ہیں یہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ بات کریں گے یہ ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد کہیں جائیے گا نہیں دیکھتے رہیے زی سلام موسیقی 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 بریک کے بعد آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے میں ہوں عرفان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں زی سلام ہم بات کر رہے تھے سینئر کانگریس لیڈر تاریخ انور صاحب سے تاریخ صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے جو یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے جو بنایا گیا جس کی بہت زبرزرست برینڈنگ ہوئی ہے اور کافی پروپوگینڈا بھی کیا گیا بتایا گیا کہ اس سے ملک جو ہے بیس سال آگے پہنچ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ موڈی جو بھی پروگرام دیتے ہیں وہ اس سے وہ بظاہر یہی کہتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ آنے والے بیس سال کے بعد ہندوستال کا لقشہ بدلہ ہوا ہوگا اور ہم بہت ترقی آفتہ ملک ہوں گے وش گروہ کی بات بھی کرتے ہیں وہ تو ایجوکیشن پالیسی بھی اسی طرح کا ہے بہت ساری چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں لیکن جب تک اس کا پروپر ایمپلیٹیشن نہیں ہوگا کاریانون نہیں ہوگا ابھی تو حالات یہ ہے کہ جو ہماری ایورسیٹیا ہیں وہاں ٹیچرز نہیں ہیں جو ہمارے کالیجز ہیں وہاں ٹیچرز نہیں اسکول بھی ٹیچر نہیں ہیں اگر اس کا آنکڑا اٹھا کر دیکھے گئے آپ تو ہندوستان کے لاکھوں اسکول بغیر ٹیچر کے چل رہے ہیں یا کم ٹیچر سے چل رہے ہیں تو جب آپ اسکول کو جو اسکول چل رہے ہیں اسی کو اگر آپ پر پوری طرح سے اگر چلا نہیں پا رہے ہیں یا اس کو فیڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر دوسرے یہ کہنا مشکل ہے تاریخ صاحب ایک چیز دیکھا گیا تھا کہ جس وقت بی جے پی پاور میں نہیں تھی اپوزیشن میں تھے اور پیٹرول کا پرائیس یا ڈیزل کا پرائیس یا گیس کا پرائیس بڑھا تھا تو انہوں نے بلکل ہنگامہ کٹا ہوا تھا چاہے سوسما سواراج ہو چاہے ارون جیٹلی صاحب ہو چاہے یہ سب کے سب بلکل سڑکوں پہ تھے چاہے گویل ویجے گویل صاحب ہو عرشوردن صاحب ہو ایسا کانگریس لیڈرشپ دوارہ ایسا کیوں نہیں دکھا جا رہا وہ ایمپیکٹ کیوں نہیں آ رہا وہ آکروش کیوں نہیں دکھا جا رہا نہیں دیکھئے ہم لوگوں نے بھی کوشش کیا لیکن دوسرا ہم لوگ کے ساتھ جو پرابلم ہے آج جو اپوزیشن کے ساتھ میں جو پرابلم ہے کہ ہمارے ساتھ میڈیا نہیں ہے اس بات کو ہم سوئکار کرتے ہیں اگر میڈیا چوکے میڈیا کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ میڈیا نہیں ہے اس لیے کہ میڈیا کو میلیج کیا گیا ہے آپ چاہے اب اس میں ہم زیادہ جہرائی میں جانا نہیں چاہتے لیکن صاف ہے کہ آج جو ٹوٹل آپ نیشنل میڈیا کو لے لیجے لینگویج میڈیا کو لے لیجے سبھی جو ہیں آج ہے وہ پردھان مندری اور سرکار کا گنگانے میں لگے ہیں جبکہ میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے ڈیموکرسی میں لوگ تنطر میں چوتھا اس تم کہا جاتا ہے تو کیا یہ پریم سے کر رہے یا ڈر سے کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ تو سرکار نے ان کو میلیج کیا ہے چاہے ڈر آیا ہے ان کو خوف یا تو وہ خوف زدہ ہیں کہ ہمارے خلاف ای ڈی لگ جائے گا ہمارے آئین کم ٹیک کا جس لیے جس نے بھی کیا تو یا تو لوگ ڈر سے خوف زدہ ہیں اس لیے کوئی آدمی اس سرکار کے خلاف یا ان کی پولیسی کے خلاف لکھنے کو تیار نہیں ہے یا پھر ان کو پرچیس کر لیا گیا ہے نہیں تو آپ نے پولرائزشن کی بات کی کہ پولرائز ہو گیا ہے اور ایک ہیٹریٹ کا ماحول بن گیا تو اس کے لیے آپ پولیٹیکل لیڈرز کو زیادہ ذمہ دار مانتے ہیں یا ٹی وی چینل والوں کو جانتے ہیں دول ہوئی ذمہ دار ہے ایسا میں نے کہا کہ لوگ جمہوریت میں میڈیا کا بہت رول ہوتا ہے اور اگر میڈیا نیٹرل نہیں ہوگا ہم ہی نہیں کہتے کہ وہ اپوزیشن کو خامخواہ اس کو آگے لائیں یا آگے بڑھانے کا کام کریں لیکن ان کا ایسا ہونا چاہیے کہ نیٹرل ہونا چاہیے آج لوگ کہنے لگے ہیں کہ یہ گودی میڈیا ہوگی یعنی جو سرکار چاہتی ہے جو کہنا چاہتی ہے کہلوانا چاہتی ہے وہ میڈیا کہتا ہے تو پھر آپ کے لوگ آپ کے پولیٹیکل جو ورکرز ہیں وہ اور آپ اگر مسلم کورنٹی کی بات کرتے ہیں آپ نے بتایا بیس بائیس کروڑ لگ بگ پچیس کروڑ ہیں تو یہ لوگ سب کے سب یہ اس ان چینلوں کو بائی کارٹ کیوں نہیں کر دیتے اب یہ تو ان کا انڈویجوال فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن اب وہ بلد کرنے سے مسئلے کا حال نہیں ہوگا اسے سوال یہ کہ ایک طبقہ تو دیکھی رہا ہے نا ایک سیکشن تو دیکھی رہا ہے اگر کسی بھی چینل یا کسی بھی اخبار کے دوارہ کوئی بھی ایسی سٹوری دی جاتی ہے چھپتا ہے جس سے آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہے ہوں کسی ایک پرٹیکلر کمیونٹی کے ہرٹ ہو رہے ہوں تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتی ہے کیوں نہیں ہائی کورٹ جا سکتے آپ لوگر کورٹ جا سکتے ہیں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں جب کوشش ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے نا کہ جب آپ ایک طے کر چکے ہیں کہ ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی کیا کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے پورے باہر کو بگاڑ دیا ہے تو اس کو درست کرنے میں تو بہت وقت لگے گا سمحلنا اتنا سال نہیں ہے کسی چیز کو بگاڑنے میں وقت بہت کم لگتا ہے لیکن اسی چیز کو اگر آپ ٹھیک کرنے لگے کہ ہم کو اس کو درست کرنا ہے تو آپ کو کافی وقت لگے گا تاریخ صاحب نے بہت سارے ایمپورٹنٹ ایشوز ہمارے سامنے انہوں نے رکھا ہے لیکن انہوں نے ایک بات بہت غور کرنے والا کہا ہے جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹکس اور ریلیجن کا جو یہ مکس ہے یہ بہت ہی ڈیڈلی کوکٹیل ہے اس سے دیش کو ہی نہیں پورے دنیا کو نقصان ہو سکتا ہے یہ ایک بہت اہم بات انہوں نے بتایا اس بات پہ ضرور گوھر کیجئے گا سمیں کی کمی ہو رہی ہے اس لیے ہم اس پروگرام کو ریپ اپ کریں گے thank you very much for watching زی سلام بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے گا thank you بہت بہت شکریہ موسیقی